وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں ترہ دیکھا تُو نے الہ طرف اللذینہ ان لوگوں کی جو نافقو منافق ہیں یقولونا کہتے ہیں لِقوانِہِمْ اپنے بھائیوں کو اللذینہ جو کفرو کافر ہیں من اہل الكتابی اہلِ کتاب میں سے لَإِنْ البتا اگر اخرجتم تم نکالے گئے لَنَخْرُ جَنَّا ہم ضرور نکلیں گے مَعَكُمْ تمہارے ساتھ وَلَا نُتِيُوْا اور نہیں ہم اطاعت کریں گے فِيْكُمْ تمہارے معاملے میں اہدن کسی ایک کی ابدن کبھی بھی وَإِنْ اور اگر قُوتِلتم تم سے جنگ کی گئی لَنَنْ سُرَنَّكُمْ تو ہم تمہاری ضرور مدد کریں گے وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَشْحَدُوْا گواہی دیتا ہے اِنَّهُمْ بے شک وَوْ لَقَازِبُونْ البتا جھوٹے ہیں لَإِنْ البتا اگر اخرجو وہ نکالے گئے لَا نَهِنْ يَخْرُجُوْنَا وہ نکلیں گے مَعَهُمْ ان کے ساتھ وَاللَئِنْ اور اگر قُوتِلُوْ ان سے جنگ کی گئی لَا نَهِنْ يَنْسُرُونَهُمْ مدد کریں گے ان کی وَاللَئِنْ اور اگر نَسَرُوْهُمْ مدد کریں گے ان کی لَا يُوَلُّنَّا تو ضرور پھیلیں گے الْعَدْبَارَا پیٹھیں سُمَّا پھر لَا نَهِنْ يُنْسَرُونَ مدد دیے جائیں گے کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہلِ کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہانہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی لَأَنْتُمْ أَلْبَتَا تُمْهَارَا أَشَدُّ زیادہ ہے رَحْبَتًا دَر فِي صُدُورِهِمْ ان کے سینوں میں مِنَ اللَّهِ اللَّهِ زَالِقَ يَهْ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قومن لوگ لا نہیں یفقہون سمجھتے لا نہیں یقاتلونکم وہ لڑیں گے تم سے جمیعاً سب اکھٹے اللہ مگر فِي قُرَنْ بَسْتِيوں میں مُحَسَّنُتِنْ قِلَابًا اَوْ یا مِنْوَرَائِ پیچھے سے جُدر دیواروں کے بَأَسُوْهُمْ ان کی لڑائی دب دبا بَيْنَهُمْ آپس میں شدید سخت بڑا ہے تَحْسَبُهُمْ تُو سمجھتا ہے ان کو جمیعاً سب اکھٹے ہیں وَا اور قُلُوبُهُمْ دِلْ ان کے شَتَّا پھٹے ہوئے ہیں ذَلِقَ یہ بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ وہ قومن لوگ لا نہیں یاکلون اکل رکھتے مسلمانوں تمہاری حیبت ان لوگوں کے دلوں میں اللہ سے بھی بھڑ کر ہے یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے کلوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مستور ہو کر ان کا آپس میں بڑا روب ہے تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکھٹے اور ایک جان ہیں مگر ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بے اکل لوگ ہیں کمسلی ماند مثال اللہ زینہ ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے قریباً قریب کچھ ہی زاکو چکھا انہوں نے وبالا وبال امرہم اپنے کیے کا ولہم اور ان کے لیے عذابن عذاب علیم دردناک کمسلی ماند مثال الشیطانی شیطان کی ار جب کولا کہے لل انسانی انسان کو اکفر کفر کر فلمہ پس جب کفرہ وہ کفر کرے کولا کہے انی میں بری ان لا تعلق ہوں من کا تجھ سے انی پیشک مجھے اخافو ڈر لگتا ہے اللہ اللہ رب العالمین جہانوں کے رب سے فکانا پس ہوا آقبتہما انجام ان دونوں کا انہما کہ وہ دونوں چناری آگ میں خالدینہ دونوں ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں وزالکہ اور یہ جزاؤ بدلہ ہے الظالمین ظالموں کا ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان میں سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزا چک چکے ہیں اور ابھی ان کے لئے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے منافقوں کے مثال شیطان کیسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں مجھ کو تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزق میں داخل ہوئے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے یا ایوہ اللزین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اتک اللہ ڈرو اللہ سے والتنظر اور چاہیے کہ دیکھے نفسن ہر نفس ما قدمت کیا آگے بھیجا اس نے لگا دن کل کے لئے اتک اللہ اور ڈرو اللہ سے ان اللہ بے شک اللہ خبیرن خبردار ہے بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو ولا اور نہ تکونوں تم ہونا کل لذینہ ان لوگوں کی طرح جو نسلہ بھول گے اللہ کو فانساہم تو بھلا دیا اس نے انہیں انفسہم اپنے آپ کو اولائکہ یہی لوگ ہم الفاسکون وہ نافرمان ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائی قیامت کے لئے کیا سمان بھیجا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے سب آمار سے خبردار ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئیم بھول گئے یہ بد کردار لوگ ہیں لا نہیں یستوی برابر اصحاب الناری آگ کے رہنے والے و اصحاب الجنتی اور جنت والے اصحاب الجنتی جنت والے ہم وہ ہیں الفائزون کامیاب ہونے والے لو اگر انزلنا ہم نازل کرتے ہارا یہ القرآن قرآن علا پر جبلن پہاڑ لَرَأَيْتَهُ تو تُو دیکھتا اس کو خاشئن دبا ہوا متصدئن پھٹا جاتا من حشیت اللہ اللہ کے درسے وَتِلْكَ اور یہ الْأَمْثَالُ مثالیں نَدْرِ بُحَا ہم بیان کرتے ہیں یہ لِلْنَاسِ لوگوں کے لئے لَعَلَّهُمْ تَاكِهُوْ لَتَفَكَّرُونْ غور و فکر کریں اہلِ دوزق اور اہلِ بحشت برابر نہیں اہلِ بحشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ فکر کریں ہوا اللہو وہی اللہ ہے اللذی وہ جو لا نہیں الہ معبود اللہ مگر ہوا وہی عالم جاننے والا الغعیبی غیب والشہادتی اور ظاہر ہوا وہ الرحمن بہت مہربان الرحیم رحم کرنے والا ہے ہوا اللہو وہ اللہ ہے اللذی وہ جو لا نہیں الہ معبود اللہ مگر ہوا وہ المالک بادشاہ القدوس نہائیت پاک السلام سرسر سلامتی المؤمن امن دینے والا المہیمن نگہبان العزیز غالب الجبار زبردست المتکبر بڑائی والا سبحانہ پاک ہے اللہ ہی اللہ اما اس سے جو یشرکون وہ شرک کرتے ہیں ہو اللہ وہ اللہ ہے الخالق پیدا کرنے والا البارئ اجاد کرنے والا المصور سوتیں بنانے والا لہو اس کے لئے الاسماعو نام ہے الحسنہ اچھے اچھے یسبحو پاکیزگی بیان کرتا ہے لہو اس کی ما جو فی میں السماواتی اسمانو والاردی اور زمین وَهُوَ وَهُوَ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی لائک عبادت نہیں بادشاہی حقیقی پاک ذات ہر عیب سے سالم امن دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا اللہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق اجاد و احتراء کرنے والا سورتیں بنانے والا اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنے چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے